ماں فیڈ کراتی ہو تو روزہ فرض ہوگا دودھ پلاتی ماں جس کا بچہ دو مہینے کا ہو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں جمشید خان لکی مروس سے جناب فیڈ کرانے والی خاتون پر بھی روزہ فرض ہے اصل حکم تو یہی ہے رہا یہ مسئلہ کہ دودھ کم پیدا ہوتا ہے بعض دفعہ تو بھئی آپ کے پاس غروب آفتاب سے لے کے صبح سہری تک آپ نون سٹاپ کھائیں اس میں انسان اتنا کھا سکتا ہے کہ وہ سارا دن چل سکتا ہے تھوڑی بہت تو ظاہر ہے ٹینشن ہوتی ہے لیکن رمضان تو نامی مجاہدے کا ہے تو اس لیے فیڈ کرانے والی عورتیں یا جو خواتین پرگننسی میں ہوتی ہیں سب پر روزہ فرض ہے ہاں اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ پرگننسی میں واقعی وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو رہی ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے کیونکہ بیمار کو اللہ روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے اسی طرح کوئی فیڈ کرانے والی عورتیں کوئی خاتون اتنی کمزور ہیں کہ وہ اگر رات کو طبیعت سے کھا پی بھی لیں پھر بھی دن میں اگر ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھا تو دودھ پیدا نہیں ہوگا اور اس سے بچے کا نقصان ہوگا تو وہ خود فیصلہ کریں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے رمضان کی اہمیت بھی سامنے رکھیں کہ یہ فرض روزہ ہے بلا حضر چھوڑنا جائز نہیں ہے تو اگر ان کو غالب گمان ہے کہ نہیں جی تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ بچے کو نقصان ہوتا ہے اس سے یا بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے بعد میں قضا کریں